شہزا چودی صاحب کیا وجہ ہے کہ یہ اتحادی جماعتیں جو کہ حکومت ہیں دراصل اس وقت مختلف تاریخیں بھی دے رہی ہیں بار بار یقین دہانیاں بھی کرا رہی ہیں اور تاریخیں بھی الگ الگ دے رہی ہیں کوئی ابحام ہے انہیں خود میرا لئے بھام نہیں ہے شفافتیت ہے اور شفافتیت اپنے اپنے رسپیکٹیو جو اہداف ہیں ان کی ہے پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نوے دن میں الیکشنز ہوں وہ جب آٹ اگست کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نوے دن اس کو مل جائیں گے جو کچھ بھی وہ کرنا چاہتی ہے ان نوے دنوں کے ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ساٹھ دن کے اندر الیکشنز ہو جائیں اور اس کی اپنی وجوہات ہیں اس کے ہو سکتا ہے کچھ کومن انٹریسٹ بھی ہوں اچھا ایک تو یہ ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کو ٹائم زیادہ چاہیے کس لیے ٹائم زیادہ چاہیے ان کا چیلنج بڑا ہے انہوں نے اپنی جگہ زیادہ بنانی ہے بنسبت پی ایم ایل این کے پی ایم ایل این ابھی گورمنٹ سے ہٹی ہے ایم ایف کا بھی معایدہ کیا ہے ایک تھوڑی بہت پوزیٹیوٹی پاکستان کی معیشت کے اندر آئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ زائل ہو جائ ہے یہ ساٹھ دن کے اندر اندر اس اچھی اپیل کو یہ جو اچھے دن ہے اس کو اگر اسی طریقے سے فائدہ کر لیا جائے ساٹھ دن کے اندر تو ان کا بہت پائدہ ہے پیپلز پارٹی انہی اسی وجہ سے اس کو ڈنائے کرنا چاہتی ہے کہ اس وقت تو ان کا ایڈوانٹیج ہے اس لیے ڈیلے کیا جائے تاکہ یہ جو فائدہ نظر آتا ہے یہ آہستہ آہستہ زائل ہو جائے دوسری بات پیپلز پارٹی کو شاید جوڑ توڑ زیادہ کرنے کی ضرورت ہو کیونکہ ان کو پنجاب میں جگہ بنانی ہے ان کو کیپی میں دوبارہ جگہ بنانی ہے بلوچستان میں کچھ کام کرنا ہے جب وہ یہ کام کر پائیں گے تو پھر سندھ کے اندر جو ان کی مجارٹی ہے اس کو پھر بنیاد بنا کے اس کے گرد یہ مجارٹی اوورال پھر نیشنل سمبلی میں بھی کریئٹ کی جا سکتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوگی لیکن وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں تیسرے صدر پاکستان کا عوضہ خالی ہوگا صدر پاکستان جب ہٹتے ہیں آپ یہ گازے تو پھر جو سنجرانی صاحب جو کہ قائ لائکلی آئیں گے کیونکہ اس وقت الیکٹرال کالج نہیں ہوگا تو اس لیے کوئی ریگلر صدر نہیں آ سکتا تو جب وہ آئیں گے تو پھر ان کا پلڑا کس طرف زیادہ مدد کے لیے آویلبل ہوگا یہ تیسری وجہ ہے اس لیے بھی ایک ایفیکٹ پڑتا ہے اور پائنلی جو آپ کا مین سوال کے پی ٹی آئی یا چیئرمن پی ٹی آئی کا کیا بنے گا میرا خیال ہے یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اگر نوے دن کا ٹائم ہو تو مسلمی نماز کو خوف یہ ہے کہ کہ اس نوے دن میں ہ ہمارے ہاں تو ہر دوسرے ہفتے حالات بدلتے ہیں اس لیے جو اس وقت سوچ کا مومنٹم ہے پی ٹی آئی کے خلاف کہہ لیجئے برخلاف کہہ لیجئے کہیں یہ کسی طریقے سے یہ بھی بنتم نہ پڑنا شروع ہو جائے اور کوئی یہ وجہ ہے ایک لیول پلینگ فیلڈ کی کریئیٹ نہ ہو جائے جو کہ ایک کمبائنڈ پریشر کے ساتھ لگے کہ اب موقع آ گیا ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ منایا جائے یاد رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے سر پر بہت بڑا بوجھ لے کے چل رہی ہے اس کی بھی کوشش ہوگی کہ کسی میں کسی طریقے سے یہ جو سیاسی بوجھ ہے اس کو کم کیا جائے پہلے وہ بوجھ پی ایم ایلین کی طرف سے آتا تھا جب ان کی حکومت ہٹائی گئی عمران خان آئے آج پی ٹی آئی کو ہٹانے کے بعد وہ پریشر شاید محسوس ہوتا ہے لیکن کچھ چیزیں بہت لازمی اور ضروری ہیں جساں کہ نو مئی کا واقعہ ایک بالکل ریڈ لائن تھی اور اس کے بعد معیشت کا جو حالت ہے تو ان دونوں چیزوں کو ملا کے ادھر سے کچھ سوچ کا امدار ہوگا لیکن مجھے لگتا ہی ہوئے کہ وہ اس وقت سیاستدانوں کو اپنی جنگ لڑنے دیں گے آپس میں چاہے وہ ساٹھ دن میں ہوتی ہے چاہے نوے دن میں لیکن اہداف بڑے واضح ہیں اس لیے مجھے لگتا کہ ابحام اب سار صاحب کیا معاملہ صرف ساٹھ دن اور نوے دن ہے اب کوئی ابحام نہیں یا پھر اتحادی جماعتیں نگران سیٹ اپ کی میاد پر غیر یقینی کا شکار ہیں میرا ہی خیال غیر یقینی کا شکار ہے انہیں پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے اور ویسے بھی ہم اسٹیبلشمنٹ کا بار بار ذکر کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بغیر سیاسی طاقت کے سیاسی جماعتوں کی سپورٹ کے کیسے سارا کچھ کر سکتی ہے آپ دیکھیں آپ نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا پی ٹی آئی کو تو ٹارگٹ اب ہے نا وہ تو اور اس کو معروضی حقائق جس کا آپ نے ذکر کیا وہ پتہ چل جائیں گے ان انتخابات میں کہ کیسے اپنی اپنی ہک پر کیسے لڑا جاتا ہے اور اس کا بہترین جو مثال ہے وہ ایمکیم اور الطاف حسین ہے آپ کو پتہ ہے کراچی میں ایمکیم اور الطاف حسین کتنے مقبول آج بھی ہیں اور کتنے مقبول تھے اور کتنے طاقتور تھے جب سٹیٹ نے ان کو سیدھا کرنے کا فیصلہ کیا سیدھا کرنے کا فیصلہ کیا تو پھر اس کے بعد ایمکیم کے کتنے ٹکڑے ہوئے اور الطاف حسین سب ظاہر ہے آپ تو ان کی کوئی تقریر بھی نہیں دے سکتا اور ان کی جماعت کے کوئی ساتھ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تو یہ یہ ظاہر ہے پی ٹائی اس حساب سے تو بڑی جماعت ہے ایمکیم تو صرف کراچی اور ہیدر آباد تک محدود تھی تو پی ٹائی کے لیے لیکن اسی لیول پہ پی ٹائی نے غلطیاں بھی زیادہ کی ہیں الطاف حسین نے تو ایک تقریر کی تھی صرف جس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ ہوا تھا اس پہ کیسز بہت سالڈ کیسز بنے ہوئے ہیں اور بہت سارے رہنماؤں پہ کیسز بنے ہوئے ہیں وہ گرفتار بھی ہیں پھر ورکرز بھی گرفتار ہیں تو پی ٹائی کے لیے یہ انتخابات بہت مشکل ہوں گے اور جو آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں کہا ہے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ جیل میں ہوں گے اپنے مقدمات کی وجہ سے اور وہ شاید انتخابات میں حساب بھی نہ لے سکیں اور اپنی پارٹی کی جو کیمپین ہے اس کو لیڈ بھی نہ کر سکیں اب آپ نے یہ جو بات کی ابہام مجھر نہیں آتا جب آپ کہتے ہیں کہ مقررہ وقت پر انتخابات میں کوئی بہام نہیں ہے اپنے وقت پر ہو جائیں گے تو کیا فریقین کے لیے انتخابات سے پہلے چیئرمن پی ٹی آئی کی ناہلی یا پھر سزا ایک ناگذیر ضرورت ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ جو بڑا آپ نے مشکل سوال پوچھا ہے میں اس کا جواب سوچنا ہوں دوں کے نہ دوں ایک بات تو بہرحال دے دیں ساراج جو انفرمیشن ہے وہ یہی ہے چلیں آج پھر دے دیتا ہوں جواب آپ کو جواب ہی نہیں دے دوں آپ کو کہیں لیکن جواب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور انہیں شاید جیل جانا پڑے عمران خان صاحب کو بھی جیل جانا پڑے گا یہ بات تقریباً جو ہے نوشتہ دیوار ہے اور عمران خان صاحب جیل جائیں گے تو نواز شریف صاحب آئیں گے یہ جو میرا اندازہ ہے جو میرا انیلیسیزہ وہ یہ ہے تب لیول پلائنگ فیلڈ ہوگی اور اسی کا شاید انتظار بھی ہو رہا ہے اس سے ساڑھ دی نوے دن میں کوئی فرق نہیں پڑتا خان صاحب کو کب گرفتار کرنا ہی ہے عدالتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے نظام پر ڈیپینڈ کرتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ کوئی جلد بازی نہیں ہو رہی اور تاکہ جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں اور ہوتے ہوئے نظر بھی آئیں تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا اہم فیکٹر ہے اس کو دیکھنا ہوں گا کہ کب تک یہ دونوں چیزیں پوری ہوتی ہیں نواز شریف کو بھی ظاہر ہے جو ان کا اس وقت قانونی جو معاملات ہیں اس میں انہیں واپس آئیں گے تو یا جیل جانا پڑے گا یا زمانت رہزاری کی لے کے پھر بھی جیل جانا پڑے گا تو اس وقت وہ ہوگا جب عمران خان صاحب بھی قانون کے اشکنجے میں آ چکے ہوں گے ٹھیک ہے سو منیب صاحب یہ تیہ ہے کہ الیکشن وقت پہ ہونے جو گفتگو اور کوئی غیر یقینی نہیں ہے مگر اس سے پہلے ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے آپ سے اب سوال یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ کو لے کر آپ جو بھی کہہ لیں ہم اکثر اپنی گفتگو میں سوالوں میں تجزیوں میں بات کرتے ہیں کہ سیاست میں کچھ حتمی نہیں ہوتا ہر بات کا امکان رہتا ہے نگران سیٹ اپ کی میاد کیا کوئی ایسا معاملہ بن سکتا ہے جس پر لوگوں کو کوئی سوال ہوں جن کے جواب نہ ملتے ہوں ایک آرٹیکل ففٹی ون فائیو ہے ہلکہ بندیوں کا معاملہ نئے سینسس کے بعد کیا اس کا کہیں سہارا لیا جا سکتا ہے ممکن ہے بہت شکریہ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ سوال آپ یہ دو شاملیاں پنجاب کی اور قبر پختمسہ کی یہ وقت سے پہلے تحلیل ہوئی ان میں نوے روز کے اندر انتخاب ہونا تھا پھر جو بھی معاملات ہوئے ادارت نے بھی ایکٹیوزن دکھائی حکومت نے بھی ڈیفائنٹ شو کی اس کا مختصر یہ کہ انتخابات نہیں ہوئے تو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے انتخابات کب کروانے اگر اسیمڈی وقت پر تحلیل ہوتی ہے اگر انتخابات اگر اسیمڈی وقت پر تحلیل ہوتی ہے یعنی ساٹھ اور نوے دن تو اگر پہلے تحلیل ہوتی ہے تنوے دن لیکن اس میں کیئر ٹیکر حکومتوں کی مدد نہیں لکھی وہ انٹرسنگ ایسپیکٹ ہے اور کیئر ٹیکر حکومت کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے کہ الیکشن تک ایک ڈے ٹو ڈے بیسس پر ایک ارینجمنٹ کرنا اور الیکشن کروانا الیکشن تک لے کے جانا ملک کو اور جو ایک چاہ سے نظام کو جب الیکشن ہی نہیں ہوں گے تو وہ حکومتیں تو چلتی رہیں گی جیسے آپ پنجاب اور خیبر پخونتہ میں چل دیں یہاں جو حالات ہیں ان میں ایک بڑا بنیادی بات ہے وہ صرف یہی ہے کہ جو سنسس کے یعنی مردم شماری کے حوالے سے معاملہ ہے اگر تو وہ تی سی آئی کے اندر کنفرم ہو جاتا ہے